موسیقی اپنے ویڈیوز اپڈویٹ کرتی رہوں ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے آج یہ بورڈر والی بلاوز جو کورٹن کے کپے میں مارکٹ میں ازلی ملتی ہے تو اس کے لئے آپ کیسے سلائی کریں اس کی وہ میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں تو اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اسے سسکریک کر لیجے گا اور دبا لیجے گا بیل آئیکن جس سے لیٹس اپ ڈیٹس جب بھی ڈالنوں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کورٹن کی بورڈر والی بلاوز جس کو ہم کرنے والے ہیں کٹنگ چونکہ سائز 36 میں ہے تو ہم نے اسے ڈبل فول کر دیا ہے 12 انچ پہ ہم نے بہت زیادہ ایکسٹرا مارجنگ رکھی ہے کیونکہ بلاوز جو ہے کبھی بھی آپ ہیلدی ہو جاؤ تو آپ کے پاس مارجنگ رہنی چاہیے اسے چھوڑنے اس میں کپلہ زیادہ بچے گا تو آپ اسے ڈھیلا ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں یہاں پہ ہم نے 12 انچ پہ مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ 15 انچ پیچھے کا جو ہے وہ لیندھ کی مارکنگ کر لی ہے تو ہمارا پیچھے کا بہت جو ہے وہ 15 انچ کا ہے ساتھ میں یہ ہماری نیک مارکنگ ہے جو کی ہم شولڈر اور نیک لائن نیکالیں گے جو ہے ہماری 6 انچ اور یہاں سے ہے ساڑھے 6 انچ ہمارا آرم ہول تو یہ اگر آپ 36 کی ویڈیو چاہتے ہیں بنانا تو اس کے لئے یہ کٹنگ ویجورمنٹس کافی حد تک آپ کی کام آنے والی ہے تو ویڈیو کے لاس تک بنے رہیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کافی ایزی طریقے سے ہم نے یہ ویڈیو بتائی ہے یہاں پہ ڈھائی انچ ہم لنگے گلا اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم بینڈ کر کے لائن کیس دیں گے کیونکہ جب بھی ہمارا کندھا گرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہم ہاف انچ بینڈ کر دیں گے تو یہ کافی زیادہ آپ کا کندھا گرے گا نہیں یہاں پہ 10 انچ ہم نے ڈیپنیس رکھی ہے پیچھے کے گلے کی اور ہم کوئی ڈیزائن نہیں ڈال رہے ہیں ہم سیدھا سیدھا مٹا گلہ ہی بنا رہے ہیں تو بورڈر والے بلاوز میں یہ کافی ٹرک ہے کی آپ ایسے کیسے کٹنگ کریں جیسے کی آپ کا بورڈر جو ہے وہ ایک دم کنارے پہ آئے کیونکہ لینڈ تو ضروری نہیں ہے کی سب کی لمبی ہو یہاں پہ ہم مارک کر رہے ہیں 9 انچ پہ 36 کی فٹنگ دینے کے لئے اور کمر ہے ہماری 32 تو یہاں پہ ہم 8 انچ پہ مارکنگ کر لیتے ہیں یہ ہماری فٹنگ کی مارکنگ ہو گئی اب یہ ہمارا جو ہے باقی کا جو پورشن ہے اس میں ہم نے سیم 6 انچ رکھا ہے شولڈر ساڑھے 6 انچ آرم ہول تو یہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں بیلٹ والے بلاوز کی یعنی کی یوگ پٹی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کا بھاگ کافی لمبا ہے لیکن ہمیں اسے کیسے مینج کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ آگے کا گلہ جو کی ہے 5 انچ سوری 6 انچ اور یہاں پہ بھی ہاف انچ ہم فرنٹ کی طرف ڈیپ کر دیں گے تو اس سے ہمارا کندہ جو سرکنے کی بیماری ہے وہ نہیں سرکے گا یہاں سے 12 انچ اور یہاں سے ہم لیں گے لگ بک 5 انچ یہاں سے 6 انچ تو ہم ایسے کر دیں گے اور چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوگ پٹی کے لئے بارڈر کافی زیادہ بچا ہے تو ہم نیچے کا جو ہے وہ میجر نہیں کریں گے یہاں سے 3 انچ یہ ہم اپنے پلیٹس کی مارکنگ کریں گے اگر آپ کو لیندھ اس سے چھوٹی چاہیے تو آپ کو یوگ پٹی کے لئے یہی کرنا ہے آپ کو فرنٹ کا بھاگ نکال لینا ہے 3 انچ کی پلیٹ ہے یہاں سے چار انچ اس میں تھوڑا سا شائننگ زیادہ ہے کیونکہ ہم نے ٹیپ جو ہے وہ لائٹ کلر کا لے لیا ہے اس لئے میں آپ کو برگلی بتا رہی ہوں دو انچ شاید کیمرے میں آپ کو دیکھنے میں نہ آ رہا ہو اس لئے میں موں سے ہی بول دے رہی ہوں کہ آپ کو دکت نہ ہو یہاں سے ایک انچ کا گیپ لیں گے اور اگر آپ کا لیند جو ہے وہ برابر ہے تو کبھی بھی یہ دھیان رکھیں اگر آپ نے پیچھے کا پندرہ انچ لیا ہے تو آگے کے لئے آپ 16 انچ لیں 6 انچ یہاں پہ لمبائی رکھی ہے پلیٹ کی تو ایک انچ کبھی بھی افرنٹ کا بڑھا کے لئے یہاں سے 3 انچ لیکن یہاں پہ لمبائی ہمیں ایسا کرنا ہے کہ یہ جو بورڈر ہے ہمارا آگے کی طرف آئے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بورڈر جو ہے ایسے ہی کٹ کر کے نکال لینا ہے اور یہ جو بچا ہوا بورڈر ہے یہ ہم ہم اپنے آستین کے لئے یوز کریں گے کیونکہ ہم ایسے ڈائریکٹ یوک پٹی نہیں کٹ کریں گے تو اتنا کپڑا جو آپ کا بچے گا اس کے لئے آپ کی آستین کی بورڈر کیونکہ پیچھے کی بورڈر اور آستین کی بورڈر وہ دونوں آنا ضروری ہے فرنٹ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نہ دیکھتا ہے تو اس لئے آپ کبھی کبھی جو ہے وہ کٹن کی کپڑا جب ہی پرچیز کرتے ہیں تو دونوں سائیڈ میں بورڈر دیا ہوا رہتا ہے اور کسی کسی میں ایک ہی سائیڈ دیا رہتا ہے تو یہ چیز آپ کبھی بورڈر چیز کرنے جاتے ہیں یہ چیز کا آپ خاص خیال رکھنا پڑے گا تو بہت ایزی ہم نے یہ مارکنگ کر لی ہے اور اس کو ہم کٹ کر کے نکال رہے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے کا ہو گیا اور یہ فرنٹ کا ہو گیا اب جیسی مارکنگ ہم نے پیٹس کی ہم دوسرے سائٹ بھی دے دیں گے اور اس کوٹن کے کپنے میں کوئی اسطر نہیں لگتا ہے تو بینہ اسطر کے ہم بنائیں گے اسے یہ آپ کا ہو گیا فرنٹ کی مارکنگ پیٹس کی پیٹس کی مارکنگ پرفیکٹ ہونا بہت ضرور ہے ادر وائز آپ کا کپ نہیں بیٹھے گا اور یہاں سے ہم جو ہے وہ بیچ و بیل سے لیں گے چار انچ اور یہ ہم دے رہے ہیں اپنے بیک کے پورشن کا پلیٹ یہاں سے پانچ انچ کی پلیٹ تو یہ ہماری جو ہے ہاف آف انچ پلیٹ میں جائیں گی اب یہ جو ہمارے پاس آپ دیکھ سکیال رکھنا ہے آپ کو آستین کیسے نکال لائے اور یوگ پٹی کیسے نکال لائے تو یہاں پہ ہم نکال رہے ہیں اپنی یوگ پٹی 12 انچ ہم نے لیے تھی چوڑائی آپ کو یاد ہوگا تو ہم 12 انچ ہی یہ رکھیں گے ایک طرف سے چار انچ ایک طرف سے یوگ پٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ورڈر کی ڈیزائن ہے وہ آستین پر مینج ہو جائے گی تو یہ ہوگئی ہماری پٹی جو ہم فرنٹ کی طرف جوڑیں گے اس کو بیچ سے کاٹ کے الگ کر لیں گے اب جو ہمارے پاس کپڑڑ بچا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کچھ امپورٹن ٹرک جو آپ کو کم کپڑے میں یا آپ کو کیسے مینج کر کے کٹنا ہے یہ بتا ہے ہم نے اس کو ہم نے چار خول کر لیا ایسے تو یہ جو بورڈر بچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی لمبائی چوڑائی کم ہوگی چار پیس کر چار ٹکڑے کر آپ بورڈر کو ایسے پلیس کر لینا ہے اور یہ جو چھوڑائی ہے کم سے کم آپ کی 9 انچ کی ہونی چاہیے دیکھ سکتے آپ یہاں پہ 9 انچ ہے اور یہاں پہ 4 انچ 9 انچ سے کم ہوگا تو یہ آپ کی آستین کو فٹ نہیں تو ہوت میری آپ کو کم دیکھ پہ ڈی 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 موسیقی